مستقبل کا وہ فون جو آپ آج ہی خرید سکتے ہیں کیونکہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ مستقبل میں اکثر اسمارٹ فون میں 5G کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے چینی کمپنی میزو نے اپنا نیا فلیکشپ فون زیرو گزشتہ دنوں مطارف کر آیا تھا جو کہ اپنی طرح کا منفرد فون ہے کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ حقیقی معنی میں وائلس اسمارٹ فون ہے جس میں کوئی پورٹ وائر یا ہول نہیں ہے جی ہاں واقعی ہی میزو زیرو میں کوئی پورٹ یا سراف نہیں ہے یہاں تک ہے سپیکر کے لیے بھی نہیں یہی وجہ کے اس فون میں ایم ساؤنڈ 2.0 نامی ٹیکنالوجی دی گئی ہے جس کی بدولت آواز اسکرین سے ہی خارج ہوتی ہے 5.99 انچ کے او ایل ایڈی ڈیسپلی والے اس فون میں فنگر پرینٹر سکینر اسکرین کے اندر ہی دیا گیا ہے جبکہ سلفی کیمرہ چہہشناک کرنے کا کام بھی کرتا ہے اور چونکہ اس میں کوئی پورٹ نہیں ہے تو اسے وائرلس چارجنگ سے ہی چارج کیا جا سکتا ہے اور کمپنی نے اس کے لیے سپر پاس وائرلس چارجنگ سپورٹ فراہم کی ہے یہ فون آئی پی 68 ریٹنگ کے ساتھ وارٹر اور ڈسٹ ریزیڈنٹ یعنی آئی فون ایکس ایس ٹین اور سامسنگ لیکسی ایس نائن کی طرح ہے جو کہ دو میٹر پانی میں آدھے گھنٹے تک ڈوب کر بھی محفوظ رہ سکتا ہے مگر یہ مکمل وارٹر پروف نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی پورٹ تو نہیں مگر دو ننے سراغ ضرور ہیں جو مایکرو فون کے لیے اور دوسرا ہارڈ ریزیٹنگ کے لیے دیا گیا ہے مگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جب کوئی پورٹ نہیں تو سیم کارڈ کا خود جائے گا تو کمپنی نے روایتی سیم کارڈ ٹرے کی جگہ ایمیڈڈ سیم کارڈ کو دے دیا ہے یا ایسی سیم ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی جو کہ روایتی سیم کارڈ کی ضرورت ہی ختم کر دیتی ہے یہ فون چونکہ چین میں مطارف کرائے گیا ہے تو وہاں کی موبائل کمپنیوں کو ایس سیم ٹیکنالوجی کی تیاری کا مشورہ بھی دیا گیا ہے اس فون میں کوئی بٹن بھی نہیں بلکہ سائنڈ میں ورچل بٹن دیے گئے ہیں جن کی بدولت آپ کو فون آن یا آف کرنے یا والیم اٹجس کرنے پر وائیبریشن محسوس ہوگی اس فون میں سنیپ ڈراغن ایٹ فورٹی فائی پروسیسر اور بلوٹوز فائی پائنٹ بھی رد دیے گئے ہیں تاہم کیمرہ سسٹم کے بارے میں کمپنی نے فیلحال تفصیلات بیان نہیں کی کیونکہ ابھی اس کی قیمت اور فروف کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا گیا